موسیقی 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 میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں کیا آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے کوئی ریپورٹ اس کی سامنے آئے گی اور کوئی گرفتاری بھی عمل میں آتا گئے گی کیونکہ انتہائی انسانیت سوز ہے باقی ہے یقیناً ابتدائی طور پر جب میڈیا پر چیز آ جاتی ہے تو وہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا لیکن اس کے کئی جواز پیش کیا جائیں گے تحقیقات ہوں گی کہ تصویر بنائی کیوں گئی کس نے بنائی اور بنائی تو اس کو آؤٹ کرنے کا مقصد کیا تھا کس کو بلیک میل کرنا مقصود تھا جس کے پیشنٹ تھے اس کو خراب کرنا مقصود تھا یہ ساری چیزوں کا جائزہ لینا تو شروع کر دیا گیا ہے لیکن جس پنجاب کے محکمہ صحت کے دو وزیروں شاید ہی دوسرے صوبوں میں دو وزیروں کہ پریمری کا الگ ہے اور دوسری محکمہ صحت کا الگ وزیر ہو اور کتنے سیکریٹری رکھے گئے ہوں اور آئیڈیل نظام دو چیزوں کا پنجاب جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں ایڈوکیشن اور صحت کا لیکن ابھی تو آپ نے چند واقعات دکھائیں اگر آپ اس کی سیدھی شروع کریں تو حیران ہو جائے گا کہ یہ کیسا پنجاب ہے جس میں عربوں ڈالر جو ہے محکمہ صحت پر خرچ کی جاتے ہیں لیکن ڈاکٹروں کی تربیت دیکھیں کس طرح کے لوگ ہیں جو جن کی منٹیلیٹی جی ہے کہ وہ خواتین کی اس موقع کی تصاویر جو ہے وہ شوقیا سوشل میڈیا پہ جائیں گی تو میں مطاعت انداز میں بول رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے نرسس سے لے کے ڈاکٹروں تک یہ اس کا کیوں کرتا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ ترجمان ہوں یا کوئی وزیر سیحت ہوں تو پھر اس پہ ہم بات کریں انوار صاحب بلکل بادہ تھا ملک محمد احمد صاحب کا کہ وہ آئیں گے اور بات کریں گے ابھی ہم کوشش بھی کر رہے ہیں مستقل ان سے رابطہ کرنے کی شاید وہ آگے چل کر پروگرام میں شامل ہو ان سے بھی ہم ان کا موقف لیں لیکن اب متاثرہ خاندان کس کے پاس جا ہے انصاف لینے کے لیے پولیس کے پاس وہ جاتا ہے پولیس کاروائی کرنے پہ تیار نہیں ہوتی وزیروں تک تو ظاہر ان کی پہنچ ہی نہیں ہے آج دوپہر تین بجے پنجاب کے تمام اہم وزراء تمام لیگی کا جو رانوما ہے ان کا اجلاس سل رہا تھا آٹھ ساڑھے آٹھ بہے تک وہ اجلاس ہوا پانچ ماہ چھے چھے گھنٹے لوگ اجلاس کرتے ہیں لیکن عملی اقدامات کہیں دکھائی نہیں دیتے میں کہتا ہوں کہ ڈی جی ہیلتھ کو سسپینڈ کر دینا چاہیے یہ کوئی صحت کے معمولی دہاتی یونٹ کا واقعہ نہیں ہے یہ جو ہے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال کے اندر یہ سارا عملہ آتا ہے یہ وہاں کا واقعہ ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے تو اس میں جو متاثرین ہیں ان کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ایف آئی آر درج کروائے ایک سوشل میڈیا پہ انہوں نے پھینک دی ہے اس میں نہ تو کسی شواہد کی ضرورت ہے غفلت برتنے والوں کو جو پہلے تو اس ڈسٹرک ہیڈکوارٹر کے ہیڈ ہے اس کو فیل فور سسپینڈ کر کے انکوائری بٹھا دینی چاہیے اس کے بعد ڈی جی ہیلتھ جس نے ذمہ داری لیو یہ تمام ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپیٹل کی مانیٹرنگ کی تو وہ کس طرح کی تربیت کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کا ہما بٹھ کے علاوہ باقی میڈیا ریپورٹرز کتنی چیزیں آپ کو دے چکے ہیں تو وہ کس کی اپروول سے ٹھیکے ہوتے ہیں جالی عدویات کی دل کے مریضوں کی عدویات کا دو سال سکینڈل چلتا رہے پی آئی سی میں نمبر دو عدویات اور جو وال لگائے جاتے ہیں سٹنٹ وہ جالی ہو گئے انکوائریاں ہو گئی سب دن دن آتے پھر رہے ہیں اور اگلی کمپنیوں کا ٹھیکہ لے رہے ہیں تو آپ یہ تو میں زیادہ اچھالنا نہیں چاہتا کہ دو بائزت خواتین کی تصاویر جو ہے یہ اتنا گھناؤنا فیل ہے کہ جتنا سخت ایکشن لے وزیر اعلیٰ میں سمجھتا ہوں کام میں ٹھیک ہے انوار صاحب ہمائے ساتھ ہی لائن پر موجود ہے گا پنجاب میں تو اقینی طور پر ہسپتالوں کی صورتحال بتر ہے اور ڈاکٹرز کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی ان تصاویر کے ذریعے اس وقت سوشل میڈیا پر آ گیا ہے آج نیوز بلوچستان کے بیرو چیف مجیب ایوند بھی ہمائے ساتھ ہیں ذرا ان سے وہاں کے کچھ معاملات جان لیتے ہیں مجیب آپ بتائیے گا کہ بلوچستان میں جو ہسپٹلز ہیں اس طرح کی سہولیات ہوتی ہیں اور وہاں پر تو کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا اور اس واقعے پر آپ کیا کومنٹ کریں گے ارباب بلوچستان میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے اس واقعے پر اس طرح کے واقعات انسانیت کی تظلیل تصور کیے جاتے ہیں ڈاکٹروں کی طرف سے یہ رویہ انتہائی افسوسناک ہے اور یہاں پہ بھی کافی تشویش اس حوالے سے پائی جاتی ہے جہاں تک کوئیٹا کے اسپتالوں کا تعلق ہے تو یہاں پہ جو چونکہ کبائلی محول کبائلی معاشرہ ہے تو یہاں پہ ڈاکٹر بہت پردے کا بھی اترام کرتے ہیں باقی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں آج تک ایسا کوئی واقعات نہیں ہوا البتہ کچھ چیزیں سوشل میڈیا پر پہلے بھی آتی نہیں وہ تھی کہ مختلف مریضوں کی کوئی رسولی نکالی گئی تو اس رسولی کی تصاویر سوشل میڈیا پہ آ گئی یہ اس طرح کی چیزیں مگر اس طرح کے ایک ڈیلیوری کیس میں ایک زچہ کی تصاویر کو ڈاکٹروں کی جانب سے اس طرح منظر عام پر لانا انتہائی افسوسناک ہے اور اس طرح کے واقعات سے نہ صرف پنجاب بلکہ بلکہ بلوشتان میں بھی تشویش پائی جاتی ہے کہ اگر ڈاکٹر وہاں پر یہ کر سکتے ہیں تو کہیں ان کے مریضوں کے ساتھ کوئیٹا میں یا بلوشتان کے دیگر علاقوں میں ایسانکوں میں ایسان نہ ہوتا ہو یہ بڑا مرولہ ہے دیکھنا ہوگا حکومت کو اس حوالے سے کہ وہ کیا اقدامات کرتی ہے بلوشتان میں چونکہ ڈاکٹر بھی لوکل ہی ہیں وہ بھی اس محول کا خیال رکھتے ہیں کہ خواتین کا احترام کیا ہے اور اس طرح کی چیزیں کبھی بھی آؤٹ نہیں ہوئی کبھی سوشل میڈیا پر بھی نہیں ہوئی کبھی ویسے بھی اخبارات یا ٹیلیویجن کی زینت نہیں بنی اس لیے اب جو لوگوں میں ہے کہ اگر اس طرح کے واقعات کو اور اچھالا جاتا رہا اور اس طرح ڈاکٹرز یہ رویہ اختیار کرتے رہے تو شاید کہیں دوسرے علاقوں میں ان کی اوصلہ افضائی نہ ہو اور سندھ بلوشتان اور پھر خیبر فکتنخواہ میں بھی اس طرح کے واقعات سامنے نہ آئیں اچھا انوار صاحب دو لیڈی ڈاکٹرز کو معتل کر دیا گیا انکوائری کمیٹی بٹھا دی گئی اب پتہ نہیں اس کی رپورٹ کب آئے گی کیا یہ انصاف ہو گیا متاثرہ خاندان کے ساتھ یا کچھ اور مزید اقتامات ہونے چاہیے اس طرح کی کیسز میں اقتامات اب کیا ہوں گے میں آپ کو بالکل حقائق بتاتا ہوں کہ میکمہ صحت پنجاب میں ہر ماہ ایوریج بارہ درخواستیں آتی ہیں خواتین سٹاف میمبران کی جو کہ نرسز ہوتی ہیں یا جونئر ڈاکٹرز ہوتی ہیں جن کو عملہ جا ڈاکٹر حراسہ کرتا ہے اور وہ درخواست سے میکمہ صحت اتنا گھبرا جاتا ہے کہ ان کے معاملات تیہ کرانے شروع کر دیتا ہے الٹا وہ خواتین جو درخواست دیتی ہیں ان کی ملازمت خطرے میں پڑھنے کا ان کو جو ہے اشارہ دے دیا جاتا ہے اور وہ بہت عالی حکام تک وہ واقعات پہنچتے ہی نہیں ہیں میں تو جنرلیسٹ ہوں کیونکہ خواتین کا اشیو ہے اس لیے میں کھل کے بول رہا ہوں کہ کوئی بھی میکمہ صحت اتنا ریکارڈ چیک کر لے کہ آستن ہر ماہ بارہ تیرہ سے ایوریج کم نہیں ہے خواتین کی درخواستوں کی تو اس لیے یہ جو مسیح تھے جن کو ہم نے مسیح کہہ کے کہ عزت دی ہے ابھی آپ کو بتاؤں کہ باقی ٹی وی چینلز بھی بہت کردارہ دا کر رہے لیکن آج ٹی وی نے وہ ویڈیو تک دکھا دی کہ ایک سویپر جو ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ والی مریض کے زخموں کو ٹانکے لگا رہا ہے اور ڈاکٹر پرائیویٹ ڈیوٹی پہ گئے ہوئے ہیں ایک جو ہے وہ کلرک جو ہے وہ بقیدہ ٹانکے لگا رہا ہے زخم کو یہ ہم نے آج ٹی وی پہ دکھا ہے چند مینے پہلے اور یہ لاہور شہر کے واقعہ جو کہ آپ کا آئیڈیل شہر گنا جاتا ہے تو وزیراعلی سے کیا توقعات رکھیں گے اس کی ان کی ذمہ داری ہے لیکن ہم حیران ہوتے ہیں یہ انکوائری کومیٹیوں سے کیونکہ مافیا کے ایک لنک جڑا ہوا ہے اوپر تک جڑا ہوا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وزیراعلی ڈریکٹ انڈ والد ہیں لیکن محکمہ صحت کے پوری افسران ہیں یہ اتنی بڑی ارننگ ہے اس مافیا کی کہ میری اور آپ کی سوچ ہو سکتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وزیراعلی کو ایسے واقعات پر کمپرومائز کرنا چاہیے ٹھیک ہے شارٹ پیریڈ میں انکوائری کمپلیٹ کر کے ذمہ داروں کو سزا دے کے جو ہے وہ کرنا چاہیے ورنہ جو میں نے آپ کو سویپر کی مثال دی ہے کہ کسی دنیا میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جس کی ویڈیو بھی جاری ہوگئی انوار صاحب ان کے مائنڈ سیٹ سے ایسا لگتا نہیں کہ سیریس ہیں انکوائری اس کو مکمل کرنے میں ریپورٹ سامنے لانے میں چونکہ ابھی ملک محمد احمد صاحب سے بھی انہوں نے کمیٹمنٹ کی تھی کہ وہ آئیں گے اپنا موقف دیں گے لیکن اب وہ فون نہیں اٹھا رہے ظاہرہ ان کا موقف تو سامنے آ نہیں سکتا چھپتے ہیں سامنے نہیں آتے بات نہیں کرتے بات کر کے انہیں کم از کم اپنی پوزیشن تو فاضح کرنا چاہیے کہ اب تک عملی طور پر اقدامات اٹھائے کیا گئے ہیں کیا اقدامات اٹھائیں گے ہمیں تو وہ جو موقف ترجمان دے گا ہم آپ کو زبانی سنا دیتے ہیں انکوائری کوئیٹی بن گئی ہے دو سٹاپ ممبران کو مطلب کر دیا گیا ہے ہم بھی دو سے تین دن پروگرام کر سکتے ہیں نا اس کے بعد جب ہم سکرین سے ہٹیں گے تو وہ انکوائریاں ختم ہو جاتی ہیں میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ ایک سال کے اندر تقریباً سولہ سو ایسی انکوائریاں ہیں جو گھناؤنے جرائے میں میک مسیحت میں اور میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹین نائن پرسنٹ پہ کسی کو سزا نہیں ہوئی نائنٹین نائن پرسنٹ میں آپ کو ریکارڈ میک مسیحت کا بتا رہا ہوں ٹی وی پہ بیٹھا ہوں ویسے نہیں بتا رہا تو اب آپ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ کی پھرتیاں یقیناً سڑکیں بنانے میں ہیں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں پول بنانے میں ہیں لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں آپ لاہور کے چھے اسپتال بڑے آئیڈیل گنے جاتے ہیں جو سرکاری اسپتال ہیں کسی بھی شہر میں اتنے بڑے چھے یا سات اسپتال نہیں ہوتے آپ شام کے بعد امرجنسی خدا نخواستہ ہو جائے اور وہاں آپ جا کے حال دیکھیں گنگا رام سروسیز میوہ اسپتال شیخ زید جنرل ہسپتال آپ جا کے وہاں حال دیکھ لیں مریضوں کا جو رات کو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور وہ کس طرح زخم میں جور پڑے ہوتے ہیں اور جونئر ڈاکٹرز کے علاوہ سینئر ڈاکٹر نظر میں آتا ہے سڑکے اور پول بن رہے ہیں لیکن یہ صحت جو کہ بنیادی سہولت ہے اس پر توجہ نہیں ہے اب مجیب چونکہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا جھل مکسی واقعے کی بھی کچھ بات کر لیتے ہیں دو روز قبل وہاں پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا بیس سے زائد افراد اپنی جان سے گئے تھے پچاس سے زائد زخمی ہو گئے تھے اس کے بعد اب بلوچستان میں آپ سیکیورٹی کیسے دیکھ رہے ہیں جہاں پر وہ واقعہ پیش آیا اس زگہ پر کیا صورتحال ہے اور اوبرالل سیکیورٹی اس وقت کیسے ہیں ارباب بلوچستان میں سیکیورٹی انتہائی سخت ہے اور دہشتگردوں نے اس سیکیورٹی کی سختی کو مدے نظر رکھ کے ایسے دور دراز علاقے کا انتخاب کیا جہاں پہ عام لوگوں کا گزر نہیں ہوتا یہاں پہ بھی سیکیورٹی موجود تھی جل مکسی کا ذرگاہ فتح پور میں دو ازار پانچ میں بھی دماغ کا ہوا تھا جب جس کے بعد یہاں سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی اور یہاں پہ ہر وقت پولیس الکار ڈیوٹی دیتے ہیں اور آنے جانے والوں کو چیک کرتے ہیں تو یہی ہوا گزشتہ روز بھی جب خود کو شملہ آور نے داخل ہونے کی کوشش کی تو پولیس الکاروں نے اس کا راستہ روکا اور مضائمت پر اس نے خود کو اڑا دیا جس کے نتیجے میں چونکہ گیٹ پہ رشت تھا تو بیس لوگوں کی شاہدتے ہوئی کافی لوگ زخمی بھی ہوئے لیکن اگر وہ اندر پہنچ جاتا جہاں محفل سما اور دمال چل رہا تھا تو علاقتیں اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی تھیں سیکیورٹی فورسز پولیس اور حکومت کی جو ایک پیج پہ ہونے کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ کوئٹا اور بلوستان کے اور دیگر اساس علاقے اس وقت دہشتگردوں کے عملے سے کافی عد تک محفوظ ہیں کوئٹا میں انتہائی سخت سیکیورٹی ہے جگہ جگہ چیکنگ ہے ایف سی بھی موجود ہے پولیس ایٹی ایف بھی موجود ہے اس لیے دہشتگردوں کو یہاں وار کرنے کا موقع نہیں ملا جو اس کا ثبوت ہے کہ دہشتگردی کے خلاف ہماری فورسز ہماری حکومت کا آزم پختہ ہے اور وہ ان سے برپور طریقے سے نمٹنا چاہتے ہیں اب جل مکسی کا جو علاقہ نشانہ بنایا گیا یہ کافی دور تصور کیا جاتا ہے کمیونکیشن کا بھی فقدان ہے اور یہاں پہ اتنے لوگوں کا آنا جانا ہی نہیں جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ مقامی ہوتے ہیں یا پھر جو قریبی صوبت پور نصیر آباد اس کے ساتھ گنداوہ اور دیگر علاقوں سے لوگ آتے ہیں وہ اس رکھیل شاہ کے مزار پہ آتے ہیں اورس کے دنوں میں اور کزشتہ روز بھی پندروی کا اورس تھا ان کا جس وقت یہ دھماکہ ہوا مجموعی طور پر دیکھا جائے تو سیکیورٹی فورسز کے اقدامات سے امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہوئی ہے اور اس میں بتدریج بہتری آ رہی ہے اور خصوصا سی پیک کے حوالے سے دیکھا جائے تو سی پیک کے روٹ کو سیکیور کرنے کے لیے تمام تر اقدامات کیے گئے ہیں کوئٹہ سے لے کے گوادر تک جگہ جگہ فورسز موجود ہیں اور اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اب تک اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں پہ کافی زیادہ سختی اور رہشت گردوں کو وار کرنے کا موقع نہیں مل رہا لیکن بارال اوبرال تو سیکیورٹی آپ بتانے کے خاصی سخت ہے لیکن اس واقعے کے بعد خاص طور پر مزارات کی سیکیورٹی اور جو حساس علاقے ساس علاقے ہیں جو حساس سڑکیں ہیں ان کی سیکیورٹی بھی بڑھائی گئی ہے وہاں پر بھی فورسز کا گشت بڑھائی گیا ہے کوئٹہ حساس ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے یہاں پہ فرقہ وارانہ دہشت گردی ماضی میں کافی عروض پر رہی مغرم میں اس کا بہت زیادہ خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا آشورہ سے پہلے اور آشورہ کے دن بھی لیکن جو اقدامات کیے گئے اس کے نتیجے میں کوئی ناخجگوار واقعہ نہیں ہوا نہ صرف کوئٹہ بلکہ بلوستان کے کسی علاقے میں بھی مغرم کے حوالے سے دیکھیں تو خوزدار مستونگ اور پھر اس کے ساتھ مچ والا ایریا بولان یہ کافی اساس تصور کیا جا رہے تھے لیکن یہاں پہ بھی سیکیورٹی اقدامات سخت ہے اور اب جب سے یہ درگاہ فتح پور کا واقعہ ہوا ہے تب سے تو سیکیورٹی مزید بیف اپ کر دی گئی اس حوالے سے وزیرالہ بلوستان نے ایک اجلاس بھی منقض کیا جس میں اساس اداروں کے سربراہ عسکری قیادت بھی موجود تھی اور اس حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے کہ کسی صورت دہشت گردوں کو موقع نہ دیا جائے کہ وہ عام شہریوں کی جانوں سے کھیل سکیں اس لیے جو فتح پور میں ہوا وہاں بھی ایک سیکیورٹی پولیس کے جوان نے اپنی جان دے کر بہت سی جانیں بچائیں ٹھیک ہے مجیب احمد موجود تھے جھل مکسی واقعے سے متعلق ہمیں آگاہ کر رہے تھے مجیب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں اپنا وقت دیا جھل مکسی سے متعلق بات کی اور انوار آشمی صاحبی امائے ساتھ موجود تھے اور منڈی باؤدین واقعے سے متعلق انہوں نے گفتگو کی آپ دونوں کا بہت شکریہ ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گے کراچی کا وہ چھلاوہ جو کہ گلستان جہور میں اب تک پکڑا نہیں جا سکا اور گزشتہ بارہ روز کے دوران وہ تیرہ خواتین کو زخمی کر چکا ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے ایس پی گلشن ایک بالمائے ساتھ موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد آج سپیشل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اب بات کریں گے کراچی کے علاقے گلستان جہور میں پھیلے ہوئے خوف کی اور یہ خوف پھیلا ہے اس حلاوے کی وجہ سے جو گزشتہ بارہ روز میں تیرہ خواتین کو اپنے چاکو کے ذریعے نشانہ بنا چکا ہے زخمی کر چکا ہے دس مقدمات بھی اس کے خلاف درج ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکا گزشتہ روز جہور موڑ پر واقع ایک موبائل ملیا گیا تھا لیکن اس کے بارے میں بھی کچھ ڈیٹیل سامنے نہیں آسکی کہ وہ کون تھا کیا یہ وہی شخص تھا جو کہ چھوڑیوں کے بار کر کے خواتین کو زخمی کر رہا تھا یا یہ کوئی اور شخص تھا اس وقت گلستان جور میں صورتحال کیا ہے آج نیوز کے نمائندے فیضان جلی سے اس وقت مہا پر موجود ہیں وہاں کا محول وہاں کی صورتحال ان سے جانتے ہیں فیضان کیا خوف کی فضا کچھ کم ہوئی ہے جب گزشتہ روز ایک شخص کو حراست میں لیا گیا یا ابھی بھی بلکل اسی طرح سے خوف باقی ہے خواتین گھروں سے نہیں نکل رہی لوگ کم کم موجود ہیں علاقے میں اب آپ بلکل جس طرح سے یہ واقعات گلستان جور میں پیش ہے اس کے بعد جو خواتین میں بالخصوص کافی خوف و حراس پایا جاتا ہے وہ بلکل اسی طرح سے برقرار ہے جبکہ مشتبہ افراد کو حراست میں لینے کی جو آپ نے بات کی تو روز آنا کی بنیاد پر کسی نے کس کی شخص کو ضرور حراست میں لیا جا رہا ہے گزشتہ روز موبائل مارکٹ جو کی جوہر موڑ کے قریب باقی ہے وہاں پر ایک شہری کی جانب سے پولیس کو اطلاع موصول ہوئی تھی جس کی بنا پر موبائل مارکٹ کو سیل کر کے ایک شخص کو حراست میں لیا گیا دوسری جانب اگر بات کی جائے پولیس کی تو پولیس کے مختلف سائز کام تو کر رہا ہے لیکن اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ جو ہے اس میں خواتین کمانڈوز ہیں یہاں گے گلستانی جہور کی جو کچھ خاتون ہیں کچھ خواتین ہیں جو اس واقعے میں زخمی بھی ہوئی ان کے اہل خانہ نے بھی جو ہے وہ مطالبہ کیا کہ سپیشل سیکرڈی یونٹی کی جو خواتین اہلکار خواتین کمانڈو ہیں جن کے اوپر کافی جو ہے وہ کافی اخراجات کیے جاتے ہیں اسیں دکومت کی جانب سے فنڈ جاری کیے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ خواتین کمانڈو جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی اقدامات یہاں پہ کرتی ہوئی ہمیں نظر نہیں ہے پولیس کا آپ نے ذکر کیا پولیس کے اقدامات کیا آپ نے بات کی تو ذرا پولیس کا ہی موقف لے لیتے ہیں اس وقت ایس پی گلشن اقبال غلام آئے ساتھ موجود ہیں غلام ارتوزہ صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا یہ بتائے گا گزشتہ بارہ روز میں تیرہ وارداتے یہ شخص یہ چھلاوہ یہ مجرم کر چکا ہے پولیس کیا کر رہی ہے کدھر غائب ہے خواتین کو تحفظ کیوں نہیں دے پا رہے پولیس ہماری ڈپلائیمنٹ بھی اس سے صاحب سے ایفیکٹ ثابت نہیں ہوئی تو چار تاری کے بعد پھر ہم نے پھر اکارڈنگ لی جو اس کی سٹریٹیجی ہمیں سمجھ آئی ہم نے ڈپلائیمنٹ کی تو ایک وقوع ہوا تو صحیح پھر اس میں پھر جو ہے ہم فورا ہی ساری جو ہے عرکت میں آگئے پوری ٹیم اور کافی کوئی شش کی گئی کہ ایسا اگر کوئی دوبارہ اس طرح اس نے چار تاری کو کیا تھا کوشش کرتا ہے دوبارہ کوئی انسیجن کرنے کی تو پکڑا جائے پر اس کے بعد وہ اس نے کیا نہیں تو پولیس اس حساب سے اس طرح نہیں کہ بلکل کچھ نہیں کر رہی بات انفورچنیٹلی کیونکہ ایریا ایسا ہے اور کافی ساری ہر ایک انچ اور نوکار نکبر نہیں ہو سکتا بات پھر میڈیا کے تھو جو ہے ایجی صاحب نے بھی یہ چلایا کہ ہمیں عمام کی ضرورت ہے ہیلپ کی کہ وہ ہمیں ایڈینٹیفائی کریں تو اس حساب سے ابھی آپ دیکھیں کہ جو ہے کل سے اور آج کافی فرق ہے اور ڈپرائمنٹ ہماری ہے انشاءاللہ پر ضرور پکڑ جائے گا تو غلامتر صاحب ابھی دو تین روز قبل تو صرف ڈیرھ گھنٹے کے فرق سے پانچ واقعات ہوئے تھے اور قریب قریب کے علاقوں میں ہوتے بڑا اچھا اس وقت موقع تھا پولیس کے پاس اس کو پکڑنے کا اگر پولیس وہاں پر موجود ہوتی لیکن اس روز موثر طریقے سے پولیس نے کاروائی نہیں کی ہمارا جو طریقہ ہوتا ہے کہ اگر انشیڈنٹ ہو جائے تو افسر وغیرہ وہاں پہنچتے ہیں اور ویکٹم کو دیکھا جاتا ہے اور وہاں سے انفرمیشن گیدر کی جاتی ہے اور کیونکہ روٹین میں دھانے میں اتنی نفری ہوتی نہیں ہیں تو اس وجہ سے جب یہ انشیڈنٹ ہوا پہلا اور سونیا روشن کا جمال میں انشیڈنٹ رپورٹ ہوا تقریب سارے ساتھ کونیار وجہ تو سارے لوکل آسٹر سے اس ایریا میں پہنچ گیا اور اس کے بعد پھر وہ ایریا چینج کرتا گیا اور جاتے جاتے کیونکہ دیکھیں وہ ٹائم نہیں لیتا وہ صرف گزرتے ہوئے کسی کو کٹ ویکٹم کو مارتا ہے نکل جاتا ہے جس وجہ سے جو ہے وہ جب اگر ٹائم نہیں لیتا رکھتا نہیں کوئی لوٹ مار نہیں کرتا جس وجہ سے اس کو اتنا ٹائم نہیں چاہیے تھا پھر ہم اپنا فوکس اکارڈنگلی شفٹ کرتے گئے لیکلی وہ بچ گیا پر جس طرح میں نے کہا کہ یہ چار سارے کو تو ہو گیا پر جب اس نے پانچ سارے کو لیٹ نائٹ جو ہے بانو طیبہ کو ہٹ کیا تھا تو اس میں ہم نے فورا ہی اپنی ڈپلائمنٹ پورا ایریا کارڈن آف کر لیا تھا کہ اگر کہیں سے بھی وہ نکلتا ہے تو وہ ضرور جو ہے مربیت ہوگی تو غلام رضا صاحب گزشتہ روز ایسی اطلاعات آئیں تھی کہ ایک شخص ایک مشتبہ شخص ہے بلکہ اسی شخص کے بارے میں ایک شہری کی جانب سے اطلاع دی گئی تھی کہ وہ جہور مورڈ کے موبائل مارکٹ میں موجود ہے وہاں پولیس اور رینجرز بھی پہنچیں ایک مشتبہ شخص کو حراست میں بھی لیا گیا لیکن اس بارے میں کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آسکیں وہ شخص کون تھا اس کی شناک تبھی تک نہیں ہو سکی کوئی موقف نہیں آئے نہ پولیس کا نہ رینجرز کا یہ جب سے انسیجنس شروع ہوئے ہیں تب سے جو ہے رینڈم کیونکہ اس طرح کی کوئی انفرمیشن تو ہے نہیں تو جو پولیس اریس کر رہی ہے مشتبہ افراد روڈ سے اور باقی اگر کوئی انفرمیشن آ رہی ہے تو چیک ہو رہے ہیں اور پھر اکارنگلی جب وریفہ ہو جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کل کچھ اس طرح رہا کہ ہمیں پانچے کوئی فالس کال آئیں جن میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو پرپیٹر ہے وہ ہمیں مار رہا ہے چھوڑا ہولڈر بندہ جو ہے ہمیں ہم نے دیکھا ہے تو اس پر پولیس ان کی کال پر رسپونڈ کرتی گئی پر انفرچنلی وہ کال جو تھی فالس نکلی یا تو اس وقت وہ کال ہر کال بن کر جاتا یا پھر جو ہے وہ چلا جاتا ہے یا چھوڑ دیتے یہ جو لاس کال تھی تائم و مال میں بھی اسی طرح اس کی کری تھی تقریباً گیارہ بجے ساری گیارہ بجے فال آئی کے جی میں نے چھوڑا مار جو بندہ ہے اس کو پکڑ لیا ہے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری پہن گئی مال پہ اس وقت کالر کا نمبر بن تھا یہ ایک ترسک ملا تھا غلامت صاحب بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گلشن اور گستان جوہر کی جو پولیس ہے وہ تو ناکام ہو چکی ہے اور اب راو انوار جو ایس ایس پی ملیر کے ہیں ان کو بلائے گیا ہے انکاؤنٹر سپیشلیس میں ہیں وہ تو اب ان کے آنے کے بعد بھی امید لگائی جائے کہ وہ گرفتار ہو جائے گا شخص اور ان کو اب بلائے گیا ہے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اقدامات مزید ہوں گے دیکھیں کراچی جو ہے وہ ایک سنگلر کمانڈ ہے اور وہ ہے سی سی پیو صاحب کی اور سی سی پیو کراچی جو ہے پورے کراچی کو کمانڈ کرتے ہیں تو اس طرح ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ہماری نفری بھی دوسرے ظلوں میں جس طرح ابھی محرم گزرا ہے تو ساؤٹھ کے ایریا میں اور باقی دسٹرکس کے ایریا میں جاتی ہے اور اسی طرح ضرورت کے مناسبت ہمارے ایریا میں بھی ایسٹ میں یا کسی میں بھی آتی ہے تو آفسر سے ڈیوٹی پر فارم کرتے رہتے ہیں تو راو صاحب یا کوئی بھی آفسر جن جن کو انوال کیا گیا ہے وہ صرف اس لیے کہ انکسیڈن کی نوئیت ہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہے پوری میڈیا میں آج کل یہ بہت در چل رہا ہے تو آفسر کو اس لیے انوال کیا گیا ہے اس مجرم کی جو تصاویر جاری کی گئی تھی پہلے جینز اور ٹی شٹ میں تصاویر آئیں پھر ہم نے دیکھا ایک دو دن بعد شلوار کمیز میں بھی کچھ تصاویر پولیس کی جانب سے ریلیس کی گئیں تو ابھی تک کیا یہ کنفرم ہو سکا ہے کہ یہ ایک ہی شخص ہے یا ایک سے زائد اشخاص یہ ہیں کچھ کنفرم ہو سکا ہے اس بارے میں چھبیس اٹھائیس اور اس کے بعد جو یہ پاہ تاریخ ہو جو انسیڈنس ہوئے ہیں اس میں وہ پینشٹ میں تھا دار کلر کی یہ چار تاریخ ہو جو اس نے چھین انسیڈنس کی اس میں صفیح شواہ کمیز میں تھا جو ابھی تک ہماری وکٹم سے بات ہوئی ہیں اور جو بھی ہمارے پاس اویلیبل ایویڈنسز ہیں اس سے کوئی چیز سامنے نہیں آرہی جس میں ایک سے زیادہ بندے ہونے کا امکان ہو بندہ ایک ہی ہے جس طرح میں نے کہا کہ ڈیفرنٹ ڈیٹس تھے تو اس میں وہ پینشٹ میں تھا صرف چار تاریخ کے اس میں چین انسیڈنس کیے تھے اس میں وہ وائی شواہ کمیز میں تھا جو اس وقت گلستانے جور میں ہی موجود ہیں ان سے بھی وہاں کا کچھ محول جان لیتے ہیں فیضان آپ آج جب یہاں پر آئے گزشتہ کئی روز سے آپ وہاں پر جا رہے ہیں کیا کچھ آپ نے فرق دیکھا وہاں پر محول میں اس وقت کیا صورتحال وہاں پر مجموعی طور پر نظر آ رہی ہے جی بالکل ارباب جس طرح سے یہاں پر واقعہ درونما ہوئے ہیں خواتین میں بلکل اسی طرح سے خوف و حراز برقرار ہے جیسے میں بھی پولیس کا ذکر کرتا تو پولیس کے مختلف سیلز ہیں سپیشل سیکیورٹی یونٹ جو کے خاص طرح جس میں خواتین کو بھی بھڑتی کیا جاتا ہے یہاں کی جو خواتین ہیں یہاں کی علاقہ مقین ہے جو رہنے والی ہیں وہ اس حوال اٹھاتی ہے کہ جو سپیشل سیکیورٹی یونٹی کی خواتین کمانڈو ہیں جن کو بالخصوص خواتین کی حفاظت کے لیے بھڑتی کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی سپیشل سیکیورٹی یونٹی کی کمانڈو یا نظر نہیں آتی جو سپیشل سیکیورٹی یونٹی کے مقصود بیمن ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آصف زرداری سے براہ راز ہدایت تو لیتنگ سپی لیول کا افسر ہے لیکن اس کے باوجود بھی سپیشل سیکیورٹی یونٹی اب تک میدان میں نظر نہیں آئی ہے مختلف سیاسی جماعتیں جہاں اپنا اتجاج ریکارڈ کر آ رہی ہیں اور اس کے بعد جو قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے ہیں وہ بھی بلکل بتارک کرتا ہے خوف بہت زیادہ برقرار ہے ابھی بھی خوف کر آجے علاقے میں اور خواتین آزادانہ گھمتی پھٹی نظر نہیں آ رہی ہیں غلام مرتضی صاحب ابھی بھی علاقے میں خوف بہت زیادہ ہے خواتین گھروں سے بلا ضرورت باہر نہیں نکل رہی آئی جی صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں رات میں تو بلکل ہی نہ نکلیں آپ اب پولیس کی جانب سے ادارہ کیا اس وقت پیغام دینا چاہیں گے خاص طور پر خواتین کو پولیس اب کیا کرے گی کس طرح سے اس کو گرفتار کرے گی اور جو خواتین کا جو خوف ہے وہ کس طرح سے کم ہو سکے گا جہاں تو خوف کا تعلق ہے اس نے آپ دیکھئے ابھی جہر اور ابیش ہمارے پاس جو ہے پیگر آئے تھے جب سے یہ انسیدنش ہوئے ہیں پولیس کی اتنی ایوی ڈبلائمنٹ ہے کہ آلماست نینٹی نینٹی فائی پرسن جو ہے سٹریٹ کرائمز راپ ہو گیا ہے تو آپ ہر نوکو ان کارنر پہ ابھی بھی ہم جو ہے گش وغیرہ کر رہے ہیں تو آپ اپنے ان پہ ضرور کر رہے ہیں دوسرا یہ کیونکہ جتنا میں نے کہا کہ ہر کارنر اور گلی جو ہے کور نہیں کی جا سکتی تو عوام سے یہ ضرور گزارش ہے کہ اگر کوئی اس طرح جو ڈسکرپشن میں آتا ہے آج فوٹوز اور پہلے ویڈیوز بھی شیئر کی جا چکی ہیں کہ اگر کوئی پتلا لڑکا ہو دار کپڑے پہنے ہو یا ہیلمٹ میں ہو مشکو کوئی لگتا ہے تو پولیس کو براہ مہربانی ضرور انفارم کریں اور اگر اس کی کوئی پچر یا اس کی کوئی جو ریجسٹرشن ہے بائٹ کی اگر نمبر پلیٹ وغیرہ آ جائے کوئی اسی کوئی انفرمیشن مل سکے وہ ڈاکومنٹ رو سکتی ہے کر کے ضرور بتائیں تاکہ پولیس اپنا کام بیفیشنٹی سے کر سکے باقی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح میں نے کہا کہ پورے ہماری جو ہے اس وقت کراچی پولیس کا یہ فوکس ہے اور بہت زیادہ ڈپلائیمنٹ کی گئی ہے بہت زیادہ آفسرز انوال کیے گئے ہیں تو انشاءاللہ ضرور پکڑا جائے گا ٹھیک ہے غلام مرتوزہ صاحب بہت شکریہ گفتگو کرنے کے لیے غلام مرتوزہ صاحب بہت شاہد موجود تھے ایس پی گلشنیک بالٹراؤن ہے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم جلد ہی اس شخص کو پکڑ لیں گے فیضان غلام مرتوزہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ تعاون کریں پولیس سے اطلاعات پولیس کو دیں اگر کوئی بھی مشکوک اطلاع ہے تو آپ بتائیں گا لوگوں کا تعاون اس وقت پولیس سے جاری ہے کیا لوگ تعاون کر رہے ہیں یا جس طرح عام طور پر دیکھا جاتا ہے لوگ پولیس سے دور ہی رہتے ہیں وہی محول یہاں بھی دکھائی دے رہا ہے اور باپ بلکل شروع دن سے ہی پولیس کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے شہریوں کو ہدای دی جا رہا ہے کہ وہ تعاون کر رہے ہیں اور خوف میں بلکل مقتلہ نہ ہو جبکہ یہاں کی جو خوابتین ہیں وہ بلکل خوف میں مقتلہ دکھائی دیتی ہیں کیونکہ ملزم نے پہ در پہ حملے کر کے تیرہ خوابتین کو اس وقت تک زخمی کر دی ہے دس مقدمات درج ہوئے ایک مقدمہ آج درج ہوا ہے دور اس قبل تو تاہرہ بانوں کو زخمی کیا گیا تاہر آڈو بیکری کے قریب اس کے علاوہ دو مقدمات جو ہے وہ گلستان جہور میں ایک مقدمہ پی آئی بی تھانے میں درج ہوا ہے تین واقعہ دور باقی رہ گیا جس کے مقدمات تک جو ہے وہ درج نہیں کی امام تر مقدمات میں اقدام قتل کی دفعہ ضرور شامل کی گئی ہیں جو خوابتین ان میں خوف و حراز بلکل پایا گیاتا ہے کل بھی ہم نے دیکھا کچھ خوابتین اپنے ساتھ ڈنڈے اور کچھ جو ہے وہ اس طریقے کے علاعت رکھ رہی ہیں جو وہ اپنے آپ کو خود کو حملہ آور سے محفوظ کر سکے خوابتین بھار تو نکل رہی ہیں لیکن خوف میں مقتلہ اسی طریقے سے دکھائی دیتی ہیں گلستان جہور ایسا علاقہ ہے ارباب میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں سے دیگر انسٹیٹیوٹ ہیں کچھ کالیج ہیں اور بلکل کرانچی انسٹی کا راستہ بھی یہاں سے بلکل قریب ہے گلستان جہور میں کافی تعداد میں یہاں سے طلبہ و طالبات جامعہ جاتے ہیں صبح یہاں سے نکلتے ہیں شام کو واپسے بھی طلبہ و طالبات آتے ہیں کافی خوف میں مقتلہ دکھائی دے رہا ہے گلستان جہور کے مقین لیکن پولس اسی طریقے سے ان کو ہدایت کرتی کہ خوف میں مقتلہ نہ رہا ہے پولس کی ہدایت تو سالے آ رہی ہیں لیکن کیا پولس بظاہر خود بھی نظر آ رہی ہے ابھی آپ گلستان جہور میں موجود ہیں کہاں کہاں پر آپ نے پولس کی نفری اس وقت کھڑی ہوئی دیکھی چیکنگ کرتے ہوئے نفری کو موجود پایا آجی ارباب بلکل جب ہم یہاں پر پہنچے ہیں یہ پولس موبائل آ کے رکھی ہے اس کے بعد دوبارہ پولس یہاں سے روانہ ہو گئی البتہ سفاری پارس جو جہور چورنگی قریب آنے والا راستہ ہے وہاں ضرور چار اہلکاروں کو تائنات کیا گیا ہے جو وہاں پر مرساکل سوار افراد ہیں ان کو رکھ کے ان کی تلاشی ہی لے رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو یہاں کے نوجوان ان کا یہ کہنا ہے کہ پولس ہمیں روک رہی ہے تلاشی کے بانے ہاری جیرے پیزان جلیز بہت شکریہ تمام تر صورتحال سے اپ ڈیٹ کرنے کے لئے ناظرین آج سپیشل سے فیلال اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی